گروہ جی آج کے سنک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دما دما ایک ایسی سمسیا ہے جس میں ویٹی اپنے ساتھ ایک انہیلر جرور لے کر چلتا ہے اور کب دمے کا اٹیک پڑ جائے کچھ نہیں پتا ہر چیز میں سافدھانی رکھنی پڑتی ہے اور یہ ایک طرح سے جان لیوا بھی ہوتی ہے یعنی صحیح سمجھ پر دھیان نہ دیا گیا تو آخر دما کس طریقے کا روگ ہے اور اس میں کس طریقے کے لکشن ہوتے ہیں شریر میں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں دیکھئے جب آپ کا نجلہ یکھام بیوڑ جائے اور پیپھروں میں اور سانس کی ناری میں بلگم جم جائے تو پوری پیپھروں کو آکسیجن نہیں ملتے پھر سانس پھوڑنا سرو ہوتا ہے یادی ہم اپنی صدھارن بھاسا میں کہیں تو بیگڑے ہوئے جخھام کا اثر ہے اب کعب تو ہے کہ دما تو دم کے ساتھ ہی جاتا ہے پرانتو میں نے گلت ثابت کر دیا کیونکہ میں ناری وید ہوں نرج میں جو چیز پکڑی جاتی ہے اس کو کاٹا جاتا ہے اس کو سمافت کیا جاتا ہے اس کو دبایا نہیں جاتا جیسے ایلو پیتھک میں ہر ایک روک کو دبایا جاتا ہے وہ انگ سن کر دیا جاتا ہے ہیلر جو آپ لیتے ہیں بف لیتے ہیں یہ صرف ٹیمپریٹ لیف کے لیے ہوتا ہے پرمنٹ نہیں ہے اب یہ ٹی بی کے مادیم سے میں آپ کو دو نقصے بتانے جا رہا ہوں دونوں میں سے جو آپ کو اچھا لگے اس کو اپنا لو چاہ کتنا بھی پرانے سے پرانا دمہ ہے آپ کا تین مینے میں بلکل سمافت ہو جائے گا پہلا نقصہ آپ کا سپیوں سے سپییں پنساری سے آپ کو مل جاتی ہیں ان سپیوں کو جلا کر کے اس کی بھسم تیار کر لیں دس گرام بھسم میں سایت ملا کے اس کی چھوٹی چھوٹی گوڑیاں جیسے کالی مرچ کا دانا ہوتا ہے اتنی چھوٹی گوڑی ہونی چاہیے اب دن میں آٹھ سے دس گوڑیاں آپ کو چوسنی پڑے گے جب آپ اس گوڑی کو چوس رہے ہیں تو جو بھی آپ کی سانس کی نالی میں پھیپڑے میں بلگم جمع ہوا ایسے پگلے گا جیسے تیج دھوپ لگنے پہ پہاڑوں کی بھرک بگلتی ہے اور تین مہینے میں چاہے آپ کا کتنا ہی پرانے سے پرانا دم ہے اس مابت ہو جاتا ہے پرانتو اس میں ایک بات کا پسیج دھیان دینا کہ ٹھنڈا پانی باسی کھانا بیٹ ایمہ کھانا بلکل نہیں چلتا جس بھی آٹے کی روٹی کھانی اس کا چھلکہ نکال کے نہیں پھیکنا جو بھی سبجی آپ نے کھانی ہے اس میں چھوک نہیں لگنا مبال کر کے کارا نم کاری میرچ اجوائن اور جیرہ ڈال کے وہ سبجی کھانی ہے اور لچن پیاج ادھرک کا رس دو گلاس پانی پینہ کھانا کھاتے سمیہ کھانا کھانے پانی پینے پورا ایک گھنٹہ کا سمیہ لگانا دو چار گھرہ ایک کھانا کھایا دو کٹ پانی پیا اسی پرکار کھانا کھانے پانی پینے میں ایک گھنٹہ لگاتے تو آپ کا کھانا بھی اچھا پچتا ہے اور نجلا جو آپ کا بلگم یا پیپڑوں کی پیپڑوں کی سانس کی نالی کی یہ ایسے پیلتی ہے جیسے دوپ میں برف پیلتی ہے اب اس میں دوسرا نقصہ ہے ادرک کراس دو چمچ دو چمچ سفید باسے کراس اور دو چمچ سید اب ان تینوں چیزیوں کو ملا کر کے ایک خوراک مانی ہے اب اس کو چاٹنے میں آپ نے کم سے کم پندرہ منٹ لگانے پھر ایک گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا پینا یہ دونوں چیزیوں میں سے جو بھی اچھا نقصہ لگے وہ اپنا سکتے ہیں اور اپنے دمے سے مقتی پا سکتے ہیں اب اس میں راتری ٹھیک نو بجے سونا صبح چار بجے اوٹ کر کے آدھا گھنٹہ کپال بھاٹی پندرہ منٹ بھسری کا آر دس بار اگنی سار پندرہ بیس بار جائی پچھے تیس بار بھرمینی ایک گھنٹہ لون بلون کرنا اتی اوشک ہے تب آپ کو دن دوگنے راتنے چوگنی لاغ ہوگا جدی آپ کیبل دعائی پہ نیر پڑ رہیں گے تو آپ کو سال بھی دعائی کھانی پڑ سکتی ہے اب اس میں چائے کوپی میٹ آنڈا مچھلی تلوی چیزیں میڈک چیزیں باسی کھانا بیٹ ایمہ کھانا ان چیزوں سے سب سے دور رہنا پڑے گا میڈک چیزیں چکنی چیزیں تھنڈا پانی چائے کوپی اس روگ کو دن دوگنے راتیں چوگنی بڑھاتی ہے میرے پاس ہر مینے دمے کے روگی بیس سے پچیس آتے ہیں کسی کا علاج میننہ کسی کا ڈیڑھ کسی کا دو میننے ہوتا ہے اس سے زیادہ علاج نہیں ہے اور ٹی وی کے مادیوں سے اپنا انٹرویو دیتے ہیں کہ ہم کتنے سالوں سے دھکھی تھے اور یہاں کتنی جلدی ہمیں راحت ملی یہاں پہ جو بھی آپ کو انٹرویو ملے گا وہ روگی کی اس کی اچھا سے دیا گیا ہم کسی سے جمردستی انٹرویو نکراتے اور جیسے دوسری کمپنییں پیسے دے کے ایڈبورٹ ٹائیمنٹ کراتی ہے ایسے میرے آسرم میں نہیں ہوتی میرے آسرم کا نیم ہے کہ روگی بدھ بار چھوڑ کر گروہ بار سے لے کے منگل بار کے بیچ میں آئیں جس دن آنا اس دن راتری دسوے تک کھا پی کے داتن کولہ کر کے بڑی لہچی موں میں رکھے چوستا رہیں صبح ناؤ سے دس کے اندر اپنا نام کنکرائیں دس سے بارہ میں بولوں گا کہ آپ کو یہ تخلیف ہے پیتنی پرانی ہے اس کے انسار دعائیں دی جائیں گی دعائیں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مارس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دعائیں جہاں جہاں روگ ہے وہ سب دعائیں دی جائیں گی جیدی روگی دعائی نیم سے کھاتا ہے پریج کرتا ہے تو جس دن آسرم میں آتا ہے اسی دن روگی کو دس سے پندرہ پرسینٹ رہ بھی مل جاتا ہے پندرہ دن میں کس کو چالی پرسینٹ کس کو پچاس کس کو ستر پرسینٹ رہ مل جاتا ہے اور جو پریج کر کے دعائی کھاتا ہے کسی کو میرنہ ڈیڑھ دو یا تین میرنے سے اوپر دعائی نکھانے پڑ دی کتنا بھی پرانے سے پرانے روگ ارسماکت ہو جاتا ہے میرے سواست پچار میں آندے کو دکھانا بہروں کو سنانا گنگے سے بلانا بان سے سنطان اتپتی قرآنہ نمرد کو مرد بنانا انہونی کو ہونی کر کے دکھانا یہ میرے آسرم کی بسیشتہ ہے اور میرے آسرم میں جو ایک بار دعائی لے کے کھا لیتا ہو دوبارہ کسی کی دوسرے کی دعائی کھانا پسند ہی نہیں کرتا نہ کھاتا کیونکہ مجھے دس ہزار جڑی بوٹیوں کی پہچان ہے جن سے میں دعائییں بناتا ہوں روک کے امسار دعائییں بنای جاتی ہیں یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی دعائی دی جاتی ہے اور ایک روگی کی دعائی پندرہ دن کی پندرہ سے بیس کلوں کے بیچ میں ہوتی ہے اس میں کھانے کی دعائی ہیں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں ہر ایک دعائی اپنا اپنا کام کرے گی اور دعائی نیم سے لیتے ہیں پریج کرتے ہیں تو جس دن روگی آسر میں آتا ہے اسے دینا دس سے پندرہ پرسند رام تو ہر ایک کو ملتا ملتا ہے جس کا بھاگ اچھا اس کو پین تیس سے چالی پرسند بھی مل جاتا ہے موسیقی